کیسے لگی آپ کو ویدہ مووی؟ کیا آج بھی اتنے آدھونی کی یوگ میں اتنے ترقی آفتہ دور میں بہت ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اونچ نیز ذات پات کا بہت سسٹم چلتا ہے یہ اس فلم میں دکھایا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے ابھیشیک بنر جی جو اس میں ویلن بنے ہیں ان کا رول دمدار ہے اور ہاں جو جان ابرام ہے پرانی فلموں کی طرح انہوں نے جیسے دھوم تھی یا ستے میو جیتے یا پھر پتھان کی طرح اس بار بھی ایکشن کے سین میں وہ جمع ہیں کچھ جگہ پر انہوں نے ضرور سے زیادہ ایکشن کر دیا ہے تو ذرا سا اوور لگتا ہے دیکھئے آرڈینس کے لیے ابھیشیک بنر جی کا جو ویلن کا رول ہے وہ ایک نیا ہے اور جو اس میں شروری ہیں انہوں نے جو اس میں ٹیلنٹیڈ رول کیا ہے وہ بہت اچھا درشکوں کو لگے گا اگر جان ابرام اپنی ایکٹنگ پر زرا سا اور زیادہ فوکس کر لیتے ایکشن کے علاوہ وہ کچھ ایموشنل ایکٹنگ کر لیتے تو یہ فلم بہت اچھی بن پڑتی ایک بار فلم کو دیکھا جا سکتا ہے دیکھئے ہاں ایسے دور میں اگر یہ اکیلی فلم ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا بیزنس کرتی لیکن اس کی ساتھ دو فلمیں اور ریلیز ہوئی ہیں تو فرق پڑھنا لازمی ہے ریٹنگ میں سر ٹو سٹار دینا چاہوں گا جان ابرام اوبیس ہے کہ ایکشن مووی ہوگی ڈیفرن جانرے ایکشن تو ان کا فوٹے ہے کہ وہ تو انس میں ہی ماہر ہے تو آپ اگر جان ابرام کے فین ہیں تو آپ کے لیے یہ مووی بنی ہے میسیج دیتی ہے کہ جو کاس سسٹم جو ابھی بھی انڈیا میں چل رہا ہے جب تک کہ سب چاند کیا تاریخ سب کی تر پہنچ گئے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے لیکن انڈیا میں ابھی بھی جو کچھ علاقے ہیں جیسے کہ راجستان وغیرہ ایم پی وغیرہ وہاں بھی اگر یہ سب اب تک چل رہا ہے تو یہ بہر ہائی ٹائم ہے کہ سب چینج ہو کیا لگتے آپ کو ابھی کے سامنے چاہاں پیڑوں کو ایکشی موویز بڑے سے بڑے دیمانڈ کر رہے ہیں کامیڈی موویی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کامیڈی موویز بھی آپ داتوں کی مگر آ رہے ہیں اس مووی کو آڈیا سے اپنا دہان دے گی کیا وہ کچھ میں کر سکتے ہیں یہ باکہ مووی سے کمپیرزن آپ کیا لگتے ہیں کمپیرزن تو کچھ ہے نہیں کیونکہ جتنی موویی جو یہ بھی ویک میں لگ رہی ہے ان کا الگ الگ جانری ہے کھل کھل میں لائٹ مووی ہے اور یہ جو ہے ٹوٹلی ایکشن مووی ہے تو جن کو جو پسند ہے وہ یہ دے سکتا ہے اور لانگ ویکینڈر تو آرام سے دیکھ سکتے ہیں نو آرام افکوس شانوری کا پفارمنس اچھا ہے اس نے کافی اچھا کام کیا ہے اور جان ابراہم تو افکوس ایکشن کنگ تو ان کا ایکشن کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ان کے سامنے تو کوئی ایکشن اور ان کے زیادہ کاری نہیں سکتا ہے کوئی ابھی شک مینر جی نے جو پروگریس کیا ہے جو وہ پہلے جو کامیڈی رولز کرتے آتے تھے اس کے بارد انہیں جو پروگریس کیا ہے اپکے جو رولز ہیں انہوں نے کافی اچھا سوچ کیا ہے جو ابھی نگیٹیو رولز میں آیا ہے جو ان کو کافی سوٹ کر رہا ہے اور کافی تیم اور موی ہے کہ ایکشن موی میں ایبریج بولوں گی آم ایوال گیا تھری سٹارز سوٹ کر رہا ہے اور نگیٹیو سٹارز آشیش بدیارتی تھے آشیش بدیارتی جیسے ہم جانتے ہیں بہت زیادہ مجھے ہوئے کلاکار کافی سارے فیلم میں ہم نے ان کو دیکھ لیا ہے لیکن I mean in this film also he's done his bit he did not really have much but then whatever he's done he's really stood out even more than آشیش بدیارتی آر sorry even more than Mr. Banerjee Mr. Abhishek Banerjee for that matter at times جن کا کافی اچھا رول کافی میٹی چھنکی رول تھا the best part is the fact that Abhishek Banerjee Trans excuse me had actually you know crossed the lines from being a casting director and someone behind the camera to being someone in front of the camera and getting such good roles and doing full justice to it so kudos to him but the film belongs to John Abraham the film belongs to him his histrionics his action his physicality everything for the matter I just feel at times I really feel that you know he could have done much better much much better if he would have gotten the proper guidance and people would have I mean if he would have had a PR for himself perhaps maybe I don't know and you know جن کو جن کو انہیں کہتے کہ you know this is the kind of film that you should do now instead of doing this or doing that or whatever but then I mean he has done pretty good for himself he's been for such a long time in the industry he's just phenomenal there's no message there's no message in the film there's no message in the film what do you think sir here's the 15th of August who's got two movies on Stree 2 and actually how much affect Veda actually 3-3 films are here but then I personally feel Stree 2 will be a tough competition for John Abraham's Veda because Stree 2 Stree season 1 sorry the first part of Stree you know it was really you know people really liked it because have to eat the film and now it's a horror comedy John because people like horror films especially in India in Bollywood there's no horror films in India so Stree 2 will definitely be a competition but again there's John's performance no one can outdo it 2.5 out of 5 stars 2.5 out of 5 stars and that's only because of John I'm going I'm going tell you how John Veda is what are I 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 ایک بہت اچھی فلم بنائی ہے اس فلم کا جو سب سے اچھا پارٹ ہے کہ اینڈ میں لڑکی کوٹ تک پہنچتی ہے اور کوٹ میں اپنے لیے ایک جج کو کھڑا کرتی ہے جو دلیتوں کے لیے لڑے ہیں دلیتوں کے ادھکار کے لیے لڑے ہیں تو فلم بہت اچھی ہے ہر طرح سے اچھی ہے بس ماردھار بہت لمبا کھیچ دیا ایسا ایسا لگتا تھا کہ ایسے سی سیچویشن تھے کہ یہ دونوں بچتے جا رہے ہیں اور سارے لوگ مارے جا رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا انریلیلیسٹک لگا ادھوائیز فلم بہت اچھی ہے اور فلم میں خاص طور پر شرورین ہے اتنی خوبصورت ہی روین اس نے کہیں بھی اپنے میک اپ پہ اپنے لک پہ کوئی دھیان نہیں دیا ٹوم بوائے لگی ہے اور بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے ابھیشیک بینر جی بہت ہی ٹیلنٹیڈ ہے انہوں نے بہت اچھا ابھی تک تو ان کو ہم نے کومیڈی میں ہی دیکھا ہے ستری ہو چاہے دوسری فلم میں ہو لیکن اس فلم میں تو وہ گجب کا جو ویلن کا کیاریکٹر ہے انہوں نے جبردست نے بھایا ہے کھیل کھیل میں دیکھیں ستری ٹو کی تو لوگوں کو پرتیقشا تھی کیونکہ وہ بہت دنوں کے بعد ایسی فلم آ رہی ہے جس کو پہلے پارٹ کو لوگوں نے بہت پسند کیا تھا لیکن کھیل کھیل میں بلکل سرپرائز پیکیج ہے کیونکہ وہ بہت بڑیاں فلم تھے اس میں میں تین سے ساڑے تین کے بیچ شکریہ بیدہ ایک مہلا کی کہانی ہے میں یہ کہوں گا کہ دلیت مہلا کی کہانی ہے وہ کس طرح سے اپنی جرنی کو جیتی ہے اس کو دکھایا گیا اس فلم ہے دلیت مہلاوں کے ساتھ دلیت پریبار کے ساتھ کس طرح سے ناانصافی ہوتی تھی کس طرح سے اتیچار ہوتا تھا کس طرح سے چھوٹ اچھوٹ کے بیچ میں ان کو سماس سے الگ کر کے رکھا جاتا تھا ان کو ایک نظریہ سے نہیں دکھایا جاتا تھا یہ جو سٹرانگ میسیج ہے کہنے کے ڈائریکٹر نے اس فلم کے ذریعے لوگوں میں جاکرکتہ پیدا کرنے کے لیے اس فلم میں دکھایا اور بتایا کہ ایک مہلا ہونے کے باوجود آپ اپنے ادھیکاروں کے لیے کس طرح سے لڑتے ہیں وہ لاس سین جو کوٹ میں درچھایا گیا جان ابراہم جو کسولڈر کی بھومی کام ہے بہت ہی سٹرانگ ایکشن ہے فلم ہے کہنے کہ مجھے لگتا ہے کہ بولیوڈ کے فلموں میں آج کل ایکشن کو بہت دھان سے درشاہ جا رہا ہے ایکشن کے سیز بہت خوبصور طریقے سے درشاہ جا رہے ایکشن کو دیکھنے کے بعد بلکل نہیں لگتا ہے کہ یہ بولیوڈ کا ایکشن ہے کہنے کہ اس کی جو فل ہے تچ ہے وہ ہالیوڈ کے ایکشن کی طرح ہو رہی ہے اور بہت ہی میں سپیشل مارکس ایکشن ڈائیکٹرز کو دینا چاہوں کہ جنہوں نے اس طرح سے اس فلم میں ایکشن رکھا ہے اور جان نے اسے بہ خوبی نبایا بھی ہے سروری ہو یا جو ویلن کا کردار نباہ نباہنے ابھیشک بینر جی کی بات کریں ہم دونوں نے اپنے ابھینے کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے ابھیشک بینر جی بھلے ہی ویلن کا کردار نباہنے لیکن آپ لوگ جان چکے ہیں کہ ویلن جو ہوتا ہے وہ سینیما کے پردے پر ہی ویلن ہوتا ہے نیجی زندگی میں ویلن نہیں ہوتا ہے ان کے ویلن کے جو کردار مجھے لگتا ہے لوگ پسند کریں گے جس طرح سے انہوں نے اپنے پوفیمنس دی ہے لوگ بلکل یاد کریں گے دوبلا پتلا ہونے کے باؤجود ایک ویلن کہیں کہ ہیرو کو لاس مومن تک جو ستا تا ہے بہت خوبصورتی سے درچ آیا گیا فلم میں کہوں گا کہ جو لوگ action film دیکھنا پسند کرتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا موقع ہے تین فلم ریلیز ہو رہی میں چاہتا ہوں لوگ تینوں فلم کو دیکھے اور جو ہمارا bollywood ہے اس طرح سے آباد رہے آئے 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 فلم کہیں نہیں کہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فاسٹ ہے تھوڑی سی اس کو تھوڑا سا ٹھہرا ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ فلم میں بہت سارا action سے سکریم پلے کی مجھے لگتا کمی ہے لیکن آج کل جو سینیما کا طریقہ وہ بلکل بدل چکا ہے لوگوں کو فاسٹ فلم پسند ہے لوگوں کو بھرکور action پسند ہے کہیں کہ ہمارے ڈائریکٹر ہوتے ہیں لوگوں کا آرڈینس کا ٹیسٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے بناتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ فلم لوگ پسند کریں گے میں اس فلم میں کو ساڑھے تین سٹار دینا چاہوں گا موووی بہت اچھی ہے دیکھو آپ لوگ کچھ ایسا وہ نہیں ہے جاتی کو لے بید بھاؤ نہیں ہے مووی بہت اچھی ہے اور شروری کی بہت اچھی موووی میں پورا مووی یہاں پہ کا سسٹم کو دکھا دیا کئی بچھڑے سماج کو کچھ لگرہ آپ کو ابھی کے سمائے اور ہیسی سمائے 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 کیا یہ سمائے سمائے بہت دیتا ہے جس کو موووی دکھانا ضروری تھا ایسا تو کچھ ہے مووی دیکھ کے ایسا کچھ موووی ریلیز ہو رہی ہے تو دیکھو جس کا جیسا چوئس رہ گا لیکن موووی اچھی ہے مینے دیکھا ہے موووی اچھی یہاں پہ اگر ہم پوچھا جائے ہمارے جو بیلن ہے بیشیخ بیلن جی ہاں یہاں پہ بیلن کی بوک میں نیکل کر رکھے سرپریز ملی ہاں ہاں موووی دینا چاہ دی سمجھ ہو میں ایسا کچھ نہیں بول سکتا لیکن موووی اچھی ہے سب ٹیم نے اچھے محنت کریے تو ریزلٹ بھی ملے گا پانچ میں سے چار ریٹنگ دیتا چاہتے چاہتے بیلک